تین بنیادی طور پر روڈ تھے ایک روڈ وہ ہے جس کے اندر مرد کی رسپنسپیلٹی زیادہ ہے ایک روڈ وہ ہے جس کے اندر عورت کی رسپنسپیلٹی زیادہ ہے اور ایک روڈ وہ ہے جو دونوں کی شیرنگ ہے جس کے اندر دونوں نے جو ہے وہ رول پلے کرنا ہے دونوں نے مل کر چیزوں کو آگے بڑھانا ہے تو لہٰذا ان دونوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ہماری ان تینوں روڈز کے پر ہم اپنے اپنے کردار کو اپنے اپنے رول کو کس طریقے سے اچھا ادا کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک اچھی پرسنیلٹیز جو ہے وہ فیچر میں سوسائیٹی کو دے سکیں جو بچے مجرم نہ ہوں جو بچے سائیکلوجیکلی علم نہ ہوں وہ جو ہے انزائیٹی کا شکار نہ ہوں ڈس آرڈرز کا شکار نہ ہوں فرسٹریشن کا شکار نہ ہوں اور سوشلائزیشن کا شکار نہ ہوں دیکھیں آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی جدید جو جنریشن ہے وہ بہت زیادہ سوشلائزیشن کے پرولمز کا شکار ہے وہ لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں ریلیشنز بناتے ہیں بہت زیادہ ریلیشننگ کو ڈیویلپ کرتے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ جب آپ ایک پرسنیلٹی میں ایک بچے میں ڈیویلپمنٹ کے لحاظ سے سوشلائزیشن کے لحاظ سے اس کی تمام نیڈز کو فلفل نہیں کریں گے تو وہ ان نیڈز کو پوزیٹیو یا نیگٹیو کسی بھی اسپیکٹ سے پورا کرنے کی کوشش کرے گا اب اس بات کے اوپر پھر والدین نراز ہوتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ پروپرلی اپنی کہنے کے سوشلائزیشن زیادہ کر رہے ہیں دوستیوں میں زیادہ انوالد ہو رہے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ ان کی ایک نیچرل ڈیمانڈ ہے سوشلائزیشن اگر والدین اس کو پروپرلی پورا نہیں کریں گے تو وہ اس ڈیمانڈ کو باہر سے کہیں سے جو ہے وہ فلفل کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں دوسری الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ اگر آپ گھر کے ادارے کی اوپر غور و فکر کریں تو وہ آپ کا گھر کا ادارہ جو ہے وہ ایک سٹیٹ کی طرح کام کرتا ہے اس میں ہزبینڈ کا فنکشن ایز ایک پریزیڈنٹ کے ہے بیوی کا فنکشن ایز ایک وزیراعظم کے ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں صدارتی نظام ہے یا آپ کے گھر میں پرلیمانی نظام ہے یعنی کہ یہ آپ کی اپنی وہ باڈی ہے جو کس طرح سے فنکشن کرتی ہے پھر آپ کی اپنی ایک پالیسی ہوگی یعنی کہ مذہبی امور کا آپ کے کچھ امور ہوں گے انٹرنل آپ کی داخلہ پالیسی ہوگی آپ کی خارجہ پالیسی یعنی کہ خاندان بھی ایک سٹیٹ کی طرح فنکشن کرتا ہے تو لہٰذا آپ اپنے بچوں کی جو سوشل نیڈز ہوں گی ان کی کلچرل نیڈز ہوں گی ان کی سپریچول نیڈز ہوں گی ان کی اموشنل نیڈز ہوں گی اگر وہ گھر کے ادارے کے اندر آپ پوری نہیں کریں گے تو آٹومیٹیکلی یہ چانسز موجود ہیں کہ باہر وہ ڈرگز کی صورت میں اڈکشن کی صورت میں غیر ضروری پرومیننٹ ہونے کی صورت میں فضول خرچی کی صورت میں ایسے ریلیشنز بنانے کی صورت میں کہ جو نہیں ہونے چاہیے تو وہ بنائیں گے وجہ کیا بنی کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر ان کو وہ تمام ڈیمانڈز یا تمام جو بیسکس تھی وہ فلفل نہیں کی تو آٹومیٹیکلی اس گیپ کو فل کرنے کے لیے بچے جو ہیں وہ باہر کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے تو میاں اور بیوی کو یا جو ہے وہ ماں اور باگ کو یہ چیز بھی انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کی کس لحاظ سے ان کو کیا سوشلیزیشن کے حوالے سے جیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد جو ایک اور پہلی ہوگا جس کا ان کو خیال رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ جب ہم میاں اور بیوی کی بات کر رہے ہیں تو کیا دونوں ایز ایٹ ٹیم کے کام کر رہے ہیں کیا دونوں کی گروت ایکولی ہو رہی ہے فرض کر لیں کہ ایک مرد ہے وہ باہر معاشرے میں سیونٹین سکیل میں جاب کرتا ہے کوئی بزنس کرتا ہے وہ ڈیلی بیسز کی اوپر یا منتھلی بیسز پر یا یئر لی بیسز کے اوپر پروگرس کر رہے ہیں اس کی پروموشنز ہو رہی ہیں وہ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن کیا عورت بھی اسی طرح سے گروہ کر رہی ہے کیا عورت کا کانفیڈنس بھی اسی طرح سے بڑھ رہا ہے ہمارے ساتھ پرولم یہ ہے کہ ہمارا مرد نارملی گروہ کر جاتا ہے زیادہ اور عورت رہ جاتی ہے پیچھے جب ان دونوں کے مبین گیپ ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی پھر جو زندگی کی گاڑی سموت لینی چال پاتی ہے تو لہٰذا ٹیم اپ کا یہ حصول ہے کہ آپ اپنی گروہد کے ساتھ بیوی کی بھی گروہد کریں اس کی انٹیلیکچول گروہد کریں اگر اس کا ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو آپ اس کو کانفیڈنس دیں اعتماد دیں فرض کرنے آپ سیونٹین سکیل میں ہیں اور آپ کے جو ہے وہ پروموشن ہوئی پانچ سال کے بعد اگر آپ کا ایک بیٹا ہے تو آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ بھی آپ کی بیوی کو بھی ایک پروموشن ملنی چاہیے وہ ہی ٹین سکیل میں ہے اگر دو بچے ہیں تو پھر اس کی نائنٹین سکیل میں تین بچے ہیں تو ٹونٹی سکیل میں چار بچے ہیں تو ٹونٹی وان یعنی کہ اس کو بھی ایک کانفیڈنس ملنا چاہیے اس کے پاس بھی ایک سنس آف اچیومنٹ ہونا چاہیے کہ اس نے اتنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ان کی گروہد کی ان کے اوپر محنت کی ان کے ساتھ وہ راتوں کو جاگی اس کو انہوں نے وقت دیا اس کے اوپر وہ محنت کر رہی ہے تو لہٰذا اس کو بھی ایک ٹرسٹ ملنا چاہیے یعنی کہ اگر یہ اس بات کو اگر آپ وائس ورسہ کر کے دیکھیں کہ عورت کو باہر کی رسپنس بیٹیز دے دی جائیں مرد کو گھر کی رسپنس بیٹیز دے جائیں تو دیکھیں کہ دونوں مشکل میں پڑ جائیں دونوں اس بات کی امپورٹس کو سمجھیں کہ عورت بھی بسیکلی ایک نیشن بیلڈر ہے وہ نیشن کی ڈیویلپمنٹ کر رہی ہے وہ نیشن کو گروہد کر رہی ہے وہ اگلی جنریشن تیار کر رہی ہے آنے والے مواجروں کے لئے تو لہذا اس کی صحت اس کا اتمینان اس کی خوشی جو انتہائی ضروری ہے لہذا ٹیم اپ کے اصول کے اوپر کام کرنا چاہیے اگر ٹیم ورک کے لئے کیا ضروری ہے سیلف اسٹیم ضروری ہے عورت کی ٹیم ورک کے لئے کیا ضروری ہے ٹرسٹ ضروری ہے عورت کے اوپر ٹیم ورک کے لئے کیا ضروری ہے کمیونکیشن اچھی ضروری ہے ٹیم اپ کے لئے کیا ضروری ہے لیڈرشپ سکلز بہت ضروری ہیں ٹیم اپ کے لئے کیا ضروری ہے میننجمنٹ کی سکلز ضروری ہیں انمیسٹریشن ضروری ہے ڈریکشن ضروری ہے لہذا دونوں کو ایک ٹیم کی صورت میں کام کرنا دیں اور یہ اتنا جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے دونوں کو اپنی ایگو کو ختم کرنا ہوگا اپنے بچوں کی خاطر اپنی فیملی کی خاطر کچھ قربانی دینی ہوگی اپنی ذات سے نکل کر آؤٹ آف دی باکس سوچنا ہوگا آؤٹ آف دی باکس سلوشن دیکھنے ہوگے اپنے بچوں کی پرابلم کیلئے پرابلم کہیں سے کانسلنگ لینی ہوگی اگر چیز کو پرابلم سمجھ نہیں آرہی تو کانسلنگ واپن کانگ لینے بچوں کے اکیٹیمیک devileptment میں یہ پرابلم آرہی ہے پروفیشنل Civil ambience مئے پروبلم آرہی ہے attitude مئے پرابلم بود ہے behavior میں یہ پرابلم ہی ہے تو نحاظہ ہم اس کا solution کیا دونہیں اس کو کے بھی different methods ہیں جس میں psycho analysis ہو سکتا ہے تریک ریکارڈ دیکھا جا سکتا ہے بہےوریسٹک تھرپی ہو سکتی ہے جیسے اندر کی اسوچیشن کا ممکن کر دیکھا سکتا ہے ان کی ایموشنیل سپورٹ کی ج Their اپنی کی جا سکتی ہے کوئی ویژن بنا کر لکھیں گائیڈ لینڈ دے پرابیم سالفı کیا جا سکتا ہے ان کی کنسلٹنگ لے پرابیم سالفف کیا جا سکتا ہے کانسلنگ کے ذریعے سالف کے جا سکتا ہے بچوں کی کمپنی کر کر پرابیم سالف کیا سکتا ہے گھر کی انوائرمنٹ کے اندر کسی چیز کو کم یا زیادہ کر کے اس انوائرمنٹ میں کچھ پوزیٹیو نیگٹیو چیزوں کو اچھی طریقے سے انیلیسز کر کے کیا جاتے ہیں انگر یہ ڈیفرنٹ طرح کے سلوشنز ہو سکتے ہیں جو دیے جا سکتے ہیں لیکن یہ پیرنٹس کا کام ہوگا کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کے بچوں کی فیزیکل، انٹیلیکچول، انموشنل اور سپریچول گروت میں اگر کہیں کمی رہ رہی ہے تو اس کمی کو فرفل کرنے کے لیے وہ کہاں سے گارڈنین لیں، کہاں سے کانسلنگ لیں، کس طرح سے ڈیفرنٹ چیزوں کو جو ہے وہ مینج کریں تو لہذا ٹیم اپ کے اصول کے اوپر اگر وہ کام کریں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنے خاندان کو اپنے اس ادارے کو جو ہے وہ چلا سکیں گے پھر اس کے بعد نیکس جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مرد اور عورت ایکولی گروہ نہیں کر رہتے ہیں یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرف جو ہے وہ پیجاروں کا ٹائر لگاو ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مہران کا ٹائر لگاو ہے جب یہ پوزیشن ہوگی تو کیا وہ گاڑی چلے گی؟ یعنی کہ آٹومیٹکلی وہ گاڑی نکام ہو جائے گی، وان بیلنس ہو جائے گی تو لہذا خاندان کو سموثلی چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرد اور عورت کو گروہ کیا جائے دونوں گروہ ہو رہے ہیں دونوں گروہ اپ ٹوگیدر ہوں دونوں کی ڈیویلمنٹ کے اوپر فوکس ہو اور دونوں کی مزاج میں، طبیعت میں کچھ ایسی ڈیورسٹی ہو، کچھ چینج ہو کہ آہستہ آہستہ آگے بار رہے ہیں اور ان کا خاندان کا ادھارہ جو ہے وہ امپروو ہو رہا ہو ان کے اندر گروہنگ فیکٹرز ہوں وہ اپنی چیزوں کو ڈاکومنٹ کرتے ہوں وہ اپنی چیزوں کو لکھتے ہوں وہ اپنی چیزوں کو مزید آگے بڑھاتے ہوں پچھلے دونوں مجھے موقع ملا ایک فیملی کے ساتھ کونسلنگ کرنے کا اور ان کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کرنے کا تو اس کے اندر بھی پرابلم کیا تھی؟ اس کے اندر یہی پرابلم تھی کہ مرد نے جو اپنے اوجیکٹس سٹ کیے ہوئے تھے اب عورت کو اس لحاظ سے گروہ نہیں کیا گیا تھا اب مرد اس لحاظ سے کمپلینٹس کرتا تھا، مرد اس لحاظ سے اپنی بیوی سے خوش نہیں تھا، بچوں کی تربیت کے لحاظ سے خوش نہیں تھا ابھی پرابلم تو اصل میں مرد میں تھی کہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی بیوی سے جو ڈیمانٹس کر رہا ہوں کیا میں نے اس کی ڈیویلپمنٹ کے اوپر بھی اتنا فوکس کیا؟ فرس کہلیں میرے پاس موبائل جو لیپ ٹاپ ہے وہ آئی تھری ہے لیکن میں اس میں میتھمیٹکس کے کوئی ہیوی قسم کے سورٹ ویر چلانا چاہتا ہوں